حضور علیہ السلام یتیم ہونے کے باوجود یتیم پرور تھے اور بیواؤں کے کام آتے تھے ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا آتے تھے ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے یہ حضور علیہ السلام کا انداز زندگی تھا اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دے دیا بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارے بچے اور یتیم اکٹھے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو اس کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پھکا دے تاکہ یتیم کا دل دکھی نہ ہو جائے آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پھکا دے تو وہ معاشرہ کتنا ناہموار معاشرہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر یتا ماہ کی تقریم نہیں کی جاتی اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تقریم کے ساتھ اس کی مدد کریں کہ اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو یہ میں پچھلے دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا کوئی دس پندرہ کلو کا آٹے کا توڑا ہوگا اور سات آٹھ آدمی اس کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے اور ایک خاتون وصول کر رہے تھے اور کسی اخبار میں وہ تصویر چھپی میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کو یوں مجبور ہونا پڑ جائے تو کیا تم یہ گوارہ کرتے ہو تو جب تم خود گوارہ نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کو تشہیر کی مہم کیوں بناتے ہو میرے اور آپ کے آقا و بولا نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے کیا بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے ارش کا ڈھنڈا سایا تاپوما تو جہاں کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو تو وہاں اخفہ افضل ہے تو بات یتیم کی لاچار کی غریب کی پریشان حال کی آشفتہ سر کی مدد کی نہیں ہے بلکہ اس کی تکریم کی ہے تو قرآن نے کہا کل لا بل لا تکرمون الیتیم تمہاری پس ماندگی اور زلت اور بیچینی رسوائی اور رحمتِ الہیہ سے محرومی اور عذابِ الہی کے مسلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے یتیم کو تکریم نہیں دی ہے یتیم کو عزت نہیں دی ہے اس کو وقار سے نہیں رکھا ہے تو یتیم کی کفالت کا درس دیا تو سورہ مععون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدْ وَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تحریص نہیں دلاتا کسی کو آمادہ نہیں کرتا کسی کو اُبھارتا نہیں ہے اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا مسکین کو کھانا کھلانا لاچار کو کھانا کھلانا اگر توفیق ہو تو از خود پیش کرے لیکن اگر یہ توفیق نہیں ہے تو بندہ اس سے بریوں ذمہ ہو جائے کہ مجھے تو توفیق نہیں ہے میں کیوں کروں میں تو استطاعت نہیں رکھتا اور میں مو پھیر کے چلا جاؤں نہیں یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم خود استطاعت نہیں رکھتے اس کی تڑپ اور اس کا درد محسوس کرو اور کسی ایسے شخص تک اس کی آواز پہنچاؤ جو یہ کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مضمت کی ہے کہ اگرچہ استطاعت نہیں بھی رکھتا لیکن آنکھیں بند کر کے گزرا کیوں ہیں وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور اس کو کہتا میری گلی میں ایک مسکین سسک رہا ہے ایک بیوہ کی بچیاں جوان ہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے ایک مقروض کرز تلے دبا ہوا ہے ہسپتال کے اندر ایک شخص تڑپ رہا ہے دبائی کے پیزے نہیں ہے تو وہ خود اس کا سفیر بن جاتا اور لوگوں کے پاس جاتا اور جا کے تحریش دلاتا وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْقِينَ تقذیبِ آخرت کرنے والوں میں سے جو ہے وہ اس شخص کے رویے کو بھی گنا گیا شمار کیا گیا جو لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا اور جو لوگوں کو توجہ دلاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا اَدَّالُ عَلَىٰ الْخَيْرِ كَفَائِلِي جو کسی اچھائی کی طرف رہنمائی کر دے وہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے جس شخص نے وہ نیکی کی اس کی ترغیب سے جتنا ثواب اس کو ملا اتنا ہی ثواب میرا رب اس کو بھی عطا کرتا ہے تو کسی دکھی کسی لاچار کسی مجبور کی مدد اور اس کی نسرت اور اس کی ایانت کے لیے کسی کو ترغیب دلا دینا یہ انسانیت ہوتی ہے اور بس اپنے آپ کو اس سے مطمئن کر لینا کہ میں اس پولیشن میں نہیں ہوں اور گزر جانا تو معاشرے کے پھر دکھ کون بانٹے گا اس لیے پورا معاشرہ ایک دوسرے کے درد اور دکھ بانٹنے کے لیے جب باہم کھڑا ہوگا تو معاشرے کے درد اور معاشرے کے دکھ ختم ہو جائیں گے